بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہاو آر ایو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم اپنا یونر نمبر فور جو ہے بیٹا وہ ہم کر رہے ہیں یونر نمبر فور کے ورڈز میننگ بھی میں آپ کو کروا چکی ہوں اس کے بعد ہم نے یونر نمبر فور جو ہے اس کے ٹرانسلیشن کی ہے یہ پیج نمبر فورٹی فورٹی وان ایند فورٹی ٹو پیج اس کی ٹرانسلیشن بھی ہم کر چکے ہیں اس کے بعد بیٹا ہم نے یہ قویسٹن آنسل کیے تھے ٹھیک ہے کمپریہنشن کا ٹاپک کیا ہے ہم نے قویسٹن آنسل ہم سارے اپنے کر چکے ہیں ٹھیک ہے آپ نوٹ بک پہ لکھ چکے ہو اس کے بعد بیٹا میں نے آپ کو یہ ورڈ سنٹینسز کروایا تھے یہ والے ٹھیک ہے نیکس لیکچر میں یہ بی کا فرسٹ جو ہے use the words in sentences of your own یہ بھی آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھ چکے ہو پیج نمبر فورٹی تھری پہ جو ہے آج بچوں پیج نمبر فورٹی فور اوپن کریں پیج نمبر فورٹی فور اوپن کریں یہ ایک پزل دیا گیا ہے اس کو بیٹا آپ نے سول کرنا ہے اس پزل کو ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے here is a crossword question 2 دیکھیں students یہ والا here is a crossword puzzle all the words can be found in the second paragraph of the lesson انہوں نے کہا ہے یہ جو پزل ہم نے آپ کو دیا ہے یہ آپ کا جو second paragraph ہے lesson کا اسی میں سے ہے یہ سارا تو بچوں second paragraph ہمارا کون سا ہے یہ والا یہ second paragraph ہمارا ہے ٹھیک ہے یہ پزل سارا اسی میں سے انہوں نے دیا ہے words آپ نے اب دھونکے لکھنے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے clues بھی دیئے ہیں جیسے یہ first word ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے تو اس کا clue نیچے ہے grow on trees درختوں بھی ہوتا ہے اب آپ بیٹا سوچیں کہ grow on trees کیا ہے trees پہ کیا ہوتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے اپنے first paragraph میں پڑھا تھا trees پہ ہوتے ہیں leaves کیا ہوتے ہیں leaves تو یہاں پہ آپ لکھیں گے leaves یہ دیکھیں complete ہو گیا تو یہاں پہ کیا آئے گا leaves یہاں پہ بھی آپ لکھیں leaves ٹھیک ہے اس کے بعد second number پہ ہے found on sandy beaches sandy beach جو ہیں سینڈ سے مرادہ rate وہاں پہ کیا ہوتا ہے تو یہ second paragraph میں یہ آپ نے پڑھا تھا وہاں پہ بچوں ہوتے ہیں shell تو یہاں آپ کیا لکھیں گے shell سارے letter جو ہیں وہ آپ capital بھی لکھ سکتے ہو shell ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے eaten off number 3 پہ eaten off میں کیا آئے گا اس میں آپ نے کیا ہے plates اس میں آئے گا plates اس کے بعد students number 4 میں لکھا ہو گا اس کا clue sticky bag اس کی bag جو ہے وہ sticky ہوتی ہے تو یہ ہم نے پڑھا تھا stamps stamps جو ہیں اس کی bag sticky ہوتی ہے اس کے بعد بیٹا number 5 ہے number 5 پہ ہے soft and ticklish کیا چیز soft اور ticklish کیا ہے ہم نے پڑھا ہے paragraph number 2 میں feathers feathers لکھیں number 6 پہ ہے clue دیا وہاں keep the sun off sun کو جو ہے دور کون رکھتا ہے وہ ہے heads چونکہ یہ ہم نے پڑھا ہے heads number 7 clue ہے old and ancient یعنی بہت پرانی اور قدیم تو یہ اس کو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے یہ ہے antiques antiques بھی بچوں پرانی چیزوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد number 8 clue ہے very hard تو very hard کیا ہوتے ہیں stone s t o n e s stones ٹھیک ہے تو students سب سے پہلے آپ پتہ ہو جو adverb ہے وہ ہوتا کیا ہے تو adverb بچوں جو verb ہے اس کو describe کرتا ہے adverb جو ہے verb کو ہی describe کرتا ہے جیسے he slept وہ سویا تو ہمیں نہیں پتہ وہ کیسے سویا ہے وہ گہری دین میں سویا ہو ہے یہاں پھر وہ ہراتے لے رہا ہے whatever تو اب ہم اس کے ساتھ اپنی choice کا کوئی بھی adverb لگا سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ لکھوں گی he slept soundly soundly کا مطلب ہے کہ وہ ہراتے لے رہے پھر full stop آئے گا soundly کے بعد he went back next he went back وہ واپس آیا یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں quickly لکھ لیں immediately لکھ لیں میں immediately لکھ دیتی ہوں یا quickly لکھ لیں بچو آپ quickly he went back quickly وہ تیزی سے واپس آیا اس کے بعد she made a new dress اس نے ایک نیا dress بنایا یہاں پہ بھی آپ اپنی choice کا بھی لکھ سکتے ہیں میں لکھوں گی carefully بڑی احتیاط کے ساتھ she made a new dress carefully ٹھیک ہے بچو یہ indirect speech ہے اور direct speech ہے next question میں تو یہ بیٹا آپ کو نہیں کروانے میں ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ 9th میں 8 class میں کریں گے تو پھر یہ آپ کو سمجھ آئے گی اس کے بعد 45 page پہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کہا make a list of the transitive work in the following paragraph اس paragraph میں جو transitive verb وہ بتانے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو next lecture میں کرواؤں گی ٹھیک ہے ہم اپنی اگلی class میں کریں گے تاکہ میں اس کو proper آپ کو بتا سکوں اوکی class thank you